بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وصل اللہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحل لکتت مل لسانی یفقہ وکھولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے کتب انلائن اور میں ہوں ولال کتب آپ کی سو رائے جو ہے وہ مختلف طبقات کے بارے میں ہو سکتی ہے ہم نے بہت سے ایسے لطائف بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں لیکن میں ایک بات جو ہے یہ اپنے ایک استاد کے موں سے سنی ہوئی آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے مجلس میں کیا تھے ایک مسجد میں تھے یا تبلیغ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں بڑا تھکا ہوا تھا تو میں لیٹا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک پتھان آیا خود بھی وہ ماشاءاللہ پتھان ہے تو انہوں نے کہا کہ اٹھو میں نے تم سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار میں کیا اٹھوں تم نے جو کہنا ہے وہ کہہ دے تو پتھان سمجھ گیا اس بات کا کہ یہ کوئی بندہ کوئی زیادہ معقولہ آدمی نہیں ہے اس نے لیٹے لیٹی مجھے ایک بات بتائی کہتے ہیں ان سے پہلا جملہ کہا تو میں حیران ہو گیا اور حیرانی کے ساتھ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے کہا علامہ صاحب ایک گناہ جو ہوتا ہے نا اس کی مدت بڑی تھوڑی ہوتی ہے سو تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ لذت گزر جائے گی لیکن گناہ جو ہے نا وہ قیامت تک قبر کے راستے تمہارا پیچھا کرے گا اور دوزخ تک تمہیں پہنچا کے آئے گا کہتے ہیں میں نے اس کی بات سنی اور میں بیٹھ گیا میں نے کہا اچھا مجھے پھر بتاؤ یہ تم نے جو بات کیا ہے اس نے کہا دیکھو اگلی بات کوئی نیکی جو ہو نا وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہ چھوڑ دینا کیونکہ تھکاوٹ تو تمہاری چلی جائے گی لیکن نیکی جو ہے نا یہ قبر سے ہوتی ہوئی جنت تک تمہارا پیچھا کرے گی آپ کی سو رائے ہو ایسے مظلوم چھوٹے لوگوں پہ جن کو کہ شاید آپ اپنے برابر مذہبی یا اخلاقی نہیں سمجھتے لیکن میں یقین کیجئے آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اب جس جہالت کے ساتھ جرائم ہونے لگ گئے ہیں اور جس جہالت کے ساتھ اور جس بے ہیائی کے ساتھ ہم رشتوں کو پامال کرنے لگ گئے ہیں اب میرے پاس الفاظ جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان باتوں کو کا تذکرہ کرتے ہوئے معذرت کرنی چاہیے اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہیے اس کا ملبہ جو ہے وہ معاشرے پہ پھینکنا چاہیے استادوں پہ لیکن میری دوڑ مولوی کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے میرا بس جو چلتا ہے وہ مولویوں تک چلتا ہے تو میں انہی کو کہتا ہوں جی ممبر اس کی اوپر کام کرے ممبر کل نہیں کام کرے مطلب اور کسی نے کام نہیں کرنا یہ بات میں کہتا ہوا مجھے اچھا نہیں لگتا کہوں گے میں پھر کس پہ بلیم کروں یہ فرسٹریشن والی بات ہے جو میں آپ سے رس کر رہا ہوں لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پہ آج بات کریں گے یہ جو آپ نے بھی رپورٹ دیکھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پیر سید ڈاکٹر حبیب ارفانی صاحب ہوں گے لیکن سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارے خانے وال کے جہاں یہ جرم ہوا ہے مبینہ بھی لپڑے گا کیونکہ پھر وہ ایک پتہ نہیں قیدوبند کون کون سی آ جاتی ہے سلیمان رارعاو سلیمان جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں راؤ صاحب سلام علیکم جی وارک السلام راؤ تھوڑا سا سیکو سباب کے ساتھ یہ معاملہ بتانا اور یہ بتانا کہ یہ وقوع کیوں پیش آیا اور اب اس کے حالات کیا ہیں جی بالکل اس کیس کے متعلق تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ خانے وال میں تیس اکتوبر گھر صبح ساتھ بجے قریب عزیز آباد چوک کے پاس ایک کچھرہ کنڈی میں کچھ لوگوں نے ایک نوجوان کی لاش پڑی دیکھی مقتول نوجوان کی قدرن تیز دھارالے کے ساتھ کاٹی گئی تھی لاش کی شناگت محمد عثمان کے نام سے ہوئی کالونی نمبر تین کا رہشی تھا ہی تھوڑے دیر بعد مقتول کے دو بھائی عمران اور سفیان بھی اس روز جائے وقوع اور پہمچ گئے بظاہر جوان بھائی کلاش ملنے کے دفعے مقتلا عمران اور سفیان کی اس روز کی شدید آہو بکا نے موقع پر موجود ہر شخص و دلی طور پر کافر انجیدہ اور غمگین بھی کیا تھا تھانا سیٹی میں پولیس نے مقتول کے بڑے بھائی محمد عمران کی مدیعت میں سات سو چوٹر بٹا بھائی سبجورم تین صدو کے تحت مقدمت درج کر لیا چونکہ اس قتل کے واقعے میں ایک تئیس سالوں موجود کی گدم کارٹ کرنا صرف اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا بلکہ اس کی گدم کٹی لاش کیوں شارعہ عام کے پاس کچھرا کنڈی پر پہکا گیا تھا اس لیے اس خوفناک واردات کی وجہ سے پورے علاقے میں کافی خوف و راست کیفی تاری ہو گئی تھی ڈی پیو خانے وال نئی مزید صندو کے دائت پر اس بہیمانہ قتل کی ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تفتیشی ٹیم نے مشکوک رویہ کی وجہ سے چند روز بعد ہی مقدون کے بھائی صفیان کو راست میں لے لیا صفیان سے افسران نے جب تفتیش کی تو تھوڑی تی مضامت کے بعد اس نے اس قتل کی تمام تر تفصیلات تفتیشی افسران کے سامنے رکھ دی ملزمان صدران تفتیش پتا چلا کہ مقدون کے قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دونوں حقیقی بڑے بھائی ہی قاتل تھے ٹھیک تو انہوں نے قتل کیا کیوں اپنے بھائی کو جی یہ جو پولیس میں جو اقتدائی تفتیش کی ہے اس کے مطابق یہ جو عثمان نے یہ اپنے بڑے بھائی عمران کی بیوی پر بری نظر رکھتا تھا اور گریلو لڑائی جگڑے میں بھی جو ہے یہ بلو بس بتایا جاتا تھا بری نظر رکھتا تھا یہ ایک لیم کس نے کیا ہے اس کی بھابی نے یا اس کے بھائی نے جی بھائی نے جو قاتل بھائی ہے اور یہ وجہ قتل بنا کہ بری نظر رکھتا تھا جی جی بالکل یہی جو ہے پولیس انویسٹیگیشن افسر جو ہے جو اس سے ہماری بات نہیں تو اس کا یہی کہنا تھا تو دوسرے بھائی کا اس میں کیا حصہ تھا یہ دونوں بھائی صفیان اور جو عمران ہے یہ جو ہے صفیان اصل جو قتل کی ہے وہ صفیان نے کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے میرے بڑے بھائی جو عمران اس کی بیوی پر نظر رکھتا تھا اور اس وجہ سے ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر کر اور اس سے جو ہے چارج رہی اچھا بیوی جو ہے جس پہ نظر بری مبینہ رکھتا تھا اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی گھر سے نکالنا کوئی دھکے بازی کوئی مکہ بازی کوئی پھٹا نہیں ہوا اس کے ساتھ دونوں بھائیوں کا نہیں جو نخاوند کا نہ بھائی جس بیوی کی مطالق یہ بات کر رہے ہیں وہ بیوی اس وقت جو اپنے اپنے والدین کے گھر ہے وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں ہے وہ کب سے ہے اپنے والدین کے گھر قتل سے پہلے یا قتل کے بعد جی قتل سے پہلے قتل سے پہلے کی وہ اپنے ماں باپ کے گھر لڑکے گئی ہوئی ہے کچھ علم ہے اس بات کا ابھی کیونکہ پولیس کی افردائی تفتیش ہی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے زیادہ طرح معلومات درست معلومات جو شیئر نہیں کرتے لیکن جو جو معلومات وہ یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر جو ہے وہ ہے اور اس قتل سے پہلے کی گئی ہوئی اچھا مجھے ایک بات بتا نا یہ ایزا رپورٹر رہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے الٹیمیٹل انہوں نے اسٹانس یہ لینا ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے بھائی نظر رکھتا تھا ہم نے مار دیا ایسا ہی ہے نا جی جی بالکل اب اس معاملے میں اپنی بھابی کو اور اپنی بیوی کو وہ خود مقدمے میں ملوث کر رہے ہیں تو غیرت کہاں سے آئی گی اس میں پولیس نہیں پوچھے گی جی وہ دیکھیں ایسے ہے کہ یہ ابھی کیونکہ اتدائی تفتیش میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہم نے غیرت پر کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے گھر میں لڑائی جگڑے وغیرہ جو ہے وہ رہتے دیکھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی جہداد تھی جس کی فروخت کا بھی معاملہ تھا جس پر ان بھائیوں میں کوئی اس کی وراسلی جہداد کی تقسیم کا بھی کوئی تنازہ تھا یہ جہداد کتنی تھی تقریباً یہ ایک مکان تھا تقریباً کوئی پچیس چوبیس لاکھ روپے کا تھا یہ جو قتل ہوا ہے بچہ مقتول جو تھا یہ خود شادی شدہ تھا نہیں یہ کوارہ تھا بہت شکریہ راو بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب تشریف اسلام علیکم بیر صاحب سید بھائی آپ نے بات سنی ساری پہلے میں آلیہ بھاوی سے بات کرلوں خاتون کیونکہ آپ میں سے ایک ابھی تک ہیں تو پہلے میں ان سے بات شروع کروں آلیہ بہن آپ نے ساری بات سنی اب اس میں جہداد بیس پچیس لاکھ روپے کا گھر ہوا یا وہ میری بھاوی کی اوپر اس کی نظر تھی مبینہ طور پر بھائیوں نے بھائی کا گلہ کاٹ کے اس کو قتل کر کے بکرے کی طرح گند پہ یعنی کہ کوڑے کے دھیر پہ پھینک دیا اس کا اگر نفسیاتی میں جائزہ لوں تو یہ انتہائی نفرت انگیز بات ہے غیرت والا معاملہ مجھے تو اس میں کوئی نظر نہیں آرہا لیکن اگر اس بات کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے وجہ قتل کیا کی دو بھائی مل کے اپنے ایک تیسرے چھوٹے بھائی کو قتل کریں یہ زندگی میں اس عمر تک کبھی کتنی دفعہ سنے آپ نے اب تو بہت سنتیوں بلال بھائی اور اس کیس میں مجھے یہ سچائی سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ دو بھائی ایک طرف ہے اور ایک بھائی ایک طرف ہے وہ اگر اس کو قتل کر سکتے تھے تو گھر سے بے دخل بھی کر سکتے تھے اپنی بیوی کو بھی لے جا کر کسی اور جگہ کسی گھر میں رہ سکتے تھے اس میں وجہ یہ نہیں ہوگی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھے گی آپ کو نظر یہی آجائے گا کہ عورت کے نام پر بہت سارا کھیل ہوتا ہے جیسے ایک تو یہ کہ غیرت کے نام پر عورت کو بھی قتل کیا جاتا ہے دوسرا پھر عورت کو ہی ایک نشانہ بنا کر اس کو ہی وجہ بنا کر بھائی کو قتل کر دیا عورت کو کیا سمجھاوا ہے اور اگر میں ان سارے رشتوں میں بات کروں تو میں اپنے ملک کے ان چند چیدہ چیدہ ان جگہوں کو ان علاقوں کو جانتی ہوں جہاں پر جب شادی ہوتی ہے تو اس عورت کو بھی معلوم ہوتا ہے اس اسرال کو بھی کہ وہ خاتون صرف شوہر کے لیے نہیں آ رہی وہ وہاں پر سب کے لیے آ رہے ہیں اور رشتوں کے لیے دیور اور ان کے لیے بھی لیکن ہمارے ہاں عام طور سے ہمارے معاشرے میں جب تک عورت کی تھوڑی بہت رضا مندی نہ ہو یہ کام نہیں ہوتے ہیں بلال بھائی یہ جو ہمارے پاس وہی پھر ایک لفظ استعمال کروں گی جو ہمارے پاس کارڈ کا ہے لفظ یہ بڑی جرت والی بات آلیا آپ نے کی ہے بلال بھائی ایسا ہے اور اس میں میں آپ کو جو کارڈ کی بات کروں میں میرا پورا پاکستان میرا ہے اس لیے میں کسی قسم کی نشاندہ ہی نہیں چاہتی کہنا نہیں چاہتی لیکن ہمیں معلوم ہیں یہ چیزیں دوسری طرف اگر میں بات کروں کہ بھئی کارڈ کھیلا جاتا ہے تو ہمارے پاس کارڈ کھیلا جاتا ہے اب کارڈ کیوں کھیلا جاتا ہے مرد عورت امیر غریب سب کھیلتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی ایک جذباتی سوسائیٹی ہے ہماری قوم ایک جذباتی قوم ہے وہ دل سے بہت کام لیتی ہے دماغ سے اتنا کام نہیں لیتی اور جب ہم نے انصاف کرنا ہوتا ہے تو دل اور دماغ دونوں کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے تو جو ظالم ہوتا ہے نا وہ بھی اپنا کارڈ اس طرح کھیلتا ہے کہ رو دھو کے جھوٹی سچی کہانی کر کے مظلوم ہوتا ہے آلیا یقین کریں اگر اس معاشرے میں انصاف ہوتا نا تو سارے برنی کا ادارہ جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا نہ ہوتا ایسے ہی ہے بلال بھائی یہ کیسز میرے شلٹر ہوم میں بھرے میں میرے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ دو بہنوں نے خودکشی کی پتہ چلا بھائی بیچ رہا تھا بہنوں نے مل کر خودکشی کی ماں نے جا کے ہسپٹل میں کہا اپنی بیٹیوں کو اگر تم نے میرے بیٹے کا نام لیا اور گھر آئیں تو میں خود زہر دے کے تمہیں مار دوں گی اگر پولیس کے سامنے نام لیا میں ایک ایسی ایسے کیس کو بھی جانتی ہوں جہاں بہت ہی غلیس کام کے لیے اپنی بہن کو رکھا گیا تھا اب بھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس ایسا ہے کہ محرم رشتے سے اپنے خاندان کی پہلے ایک بچی کو ڈسا پھر اس کو رخصت کیا نکاح کر کے پھر دوسری بچی کو ڈسا پھر اس کو رخصت کیا نکاح کر کے پھر تیسری بچی کو ڈسا اور وہ بچی جو ہے وہ اس مسئیبت میں مبتلا ہو گئی کہ جس کا ثبوت ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا اور ماں کو یہ باتیں اس لیے معلوم تھی کہ تواتر سے تین بچیاں لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنا طاقتور تھا کہ ماں اس سے ڈرتی تھی اور دوسری ایک صورت بہت تکلیف سے کہوں اچھی عورتیں زیادہ ہیں لیکن وہ ماں جو پروسٹیٹوشن پہ بھی اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی عالیہ میرے ساتھ رہیے گا حافظ جی یہ بات تو پکی ہے نا کہ عورت کارڈ جو ہے وہ ہم سب استعمال کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بھی اپنی غیرت کے لیے بھی عورت بھی عورت کارڈ استعمال کرتی ہے لیکن بھائی مل کے بھائی کو قتل کریں اور کاٹ کے زبا کریں اور کودے پہ پھینکی آئیں اب اس پہ یہ نیم کہہ سکتے جی اسلام سے دوری ہے یہ تو کوئی اور ہی لیول آف نفرت ہے نا بلال بھائی اس پہ نا دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرے میں جو پردے کا حکم ہے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں بھائی بھائی کا جو حق ہے یہ تمام چیزیں واضح طور پر بیان کر دی گئیں دوسرا ہے ہمارا مشرقی معاشرہ جس مشرقی معاشرہ کے اندر بڑی جو ہماری بھابی ہوتی ہے اس کو ماں کا درجہ ہے چھوٹی کو بیٹی کا درجہ ہوتا ہے ہم نے آج تک بھائی اس معاشرے میں محلے کی بہن اور بھابی بھی ماں اور بہن کا درجہ ہے میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آج تک ہم نہ تو اسلامی معاشرے کو اکسپٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی مشرقی معاشرے کو اکسپٹ کر رہے ہیں یہاں تک یہ والی بات ہے ہم مغربی کو بھی نہیں کر رہے ہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر میرے ذہر میں فوراں آگئی نائنٹی فور نمبر غالباً آیت ہے یہ لمبی آیت ہے یہ الفاظ آتے ہیں ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ایک جگہ پہ گئے ایک بندے نے سلام کیا انہوں نے اس کو قتل کر دیا وہ سلام کیا اس نے قتل کر دیا جب واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات بیان کر دی گئی تو صحابی جس نے قتل کیا اس نے کہا کہ جی اس نے صرف اور صرف موت کی وجہ سے در سے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روایت ہے نا کہ آپ نے اس کا دل چیر کیوں نہیں دیکھ لیا وہ روایت اپنی جگہ پر لیکن یہ جو قرآن کریم کی نص آگئی نا کہ تب تغونا عرز الحیات الدنیا تم نے صرف اور صرف ان کے مال و دولت کے وجہ سے ان کو قتل کیا اور فَإِن دَ اللَّهِ مُغَانِمُ قَسِیرَ اور اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہا کہ اگر تم کہتے ہیں نا کہ وہ کافر تھا تو اللہ نے کہا قَذَالِكُنْ تُمْ مِنْ قَبْل تم بھی تو پہلے یہی تھے تم پہلے کیا تھے کیا آتانہ دیا ہے تو بات یہ ہے کہ کاش ہم آج قرآن کو دیکھیں کاش آج ہم آحادیث کو دیکھیں کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ پاکیزہ جو معاشرتہ اس کو دیکھیں بھائی سے بڑا بھائی کا رشتہ کیا ہو سکتا ہے اور آج یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کی بات ہوتی ہے بلال بھائی جو ہماری بچیاں قتل ہوتی ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ممبر سے محراب سے کہ یہ جو تم غیرت کے نام پہ قتل کر رہے ہیں پہلی بات ہو یہ جہالت کے نام پہ قتل ہے غیرت کے نام پہ قتل ہے ہی نہیں اور دوسری بات جس دن یہ غیرت عورت کو آگے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے شاہ جی اس بات کو آپ نے آگے بڑھا رہا ہے جس دن یہ غیرت عورت کو آگے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے کیا جملہ کا ہے ویسے آپ نے خدا کی قسم متہ آگیا ہے اگر یہ غیرت عورت کو آگئی اور وہ تم پہ جاج بن گئی پھر کیا ہوگا بلال صاحب اس پورے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معاشرتی انہتات گراوٹ یعنی زوال گراوٹ تو پھر چھوٹا لفظ ہے یہ زوال ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ پھر اب ایک ماں جائے کی بات ہوتی ہے شاہ جی اب اپنے ہاتھ سے چھوٹی پھیرتے ہیں بکرے پہ میں پھیرتا ہوں اس تو خدا کی قسم ایک ڈر ہوتا ہے نا خوف ہوتا ہے نا بالکل خوف ہوتا ہے لیکن ایک یہ بات ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم آئی ہے بس اگر یہ نہ نو تو میں کھوٹی کو ہاتھ لگاؤں صحیح بات کہا ہے اور آپ نے جو بات کی میں نے جو سنا ہے کہ اس کا گلہ کاٹ کے علیدہ کر دیے جسے سے وہ کہیں اور پھینکا ہے یہ سرکٹی لاش ملی ہے اب اس کو یہ ہے اس کا بلیم کیسے کس پہ کریں کیا کریں مطلب سلجانا ہو معاشرے کو تو کیا سلجائیں اور یہ بچ بھی جائیں گے ان کو کچھ نہیں ہونا دیکھئے میں ابھی بیٹھے ہوئے ایک بات سوچ رہا تھا تین بھائی ہیں ان میں سے مدعی کون بنا ہے اس کا پھر یہ ہے کہ ماں باپ دونوں نہیں ہے مدعی بھی خود ہی بنے ہائے بھائی چلا گیا ہائے بھائی چلے گیا تو پولیس نے ٹریس کر لیا تو یہ بات ہے کہ مدعی اب جب کیس کی پیروی نہیں کرے گا تو کسہ ختم ہو جائے گا وہ پھر نہائے دوے معاشرے میں پھر رہے ہو بائیز لاکھ کا گھر ہے اب بارہ بارہ لاکھ آ جائے گا ایک بات میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں جب وہ کندیل بلو چلا کیس آیا نا جی تو اس وقت اس باپ نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹی بھی میری قبر میں گئی ہے بیٹے کو بھی قبر میں میں پھینک دوں بات یہ ہے کہ ایک تو بیٹا سر وہ رہا ہو گیا سر سر ایسا نہ کریں با عزت رہا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ سر یہ جس کا بیٹا چلا گیا ہے وہ جس باپ کا بیٹا چلا گیا وہ تو نہیں چاہے گا کہ دوسرے بیٹے کو بھی وہ قبر میں بھیے دے لیکن خونوں میں زہر اترایا اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے بلال صاحب اس میں ایک دو چیزیں دیکھئے کہ اس میں ہمارے ہاں ہم اگر اپنی دینی تعلیمات کو دیکھیں کہ مثلاً اس میں میاں بیوی کے حوالے سے یا عورت مرد کے حوالے سے کہ اگر کہیں بدکاری ہے تو اس کے بھی احکامات دیئے گئے ہیں اب وہ ظاہر ہے یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے لیکن وہ پورے احکامات ہیں کہ کیا کرو مرد کیا کرے عورت کیا کرے اگر مرد بدکار ہے تو عورت کے لیے کیا احکامات ہیں عورت بدکار ہے تو مرد کے لیے یا اس کے خاند کے بیوی کے لیے کیا احکامات ہیں اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ایک جو بڑی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں بیان نہیں کی جاتی اب ہونا یہ چاہیے یہ تربیت کی بات ہے اور تربیت کا انصر ہمارے معاشرے سے بلکل ختم ہو گیا ہے جہاں جہاں تربیت کے مراکز ہیں وہ بلکل اب دوسری طرف نکل گئے ہیں کہ ان کو صرف کمائی کا چکر ہے کمائی کا چکر ہے کمائی کا چکر ہے استاد ہے اس نے آکے لیکچر دیا اس نے آکے بتایا وہ پیچھے گیم کھیل رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کاغذ کے گولے بنا کے مار رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے مجھے نہیں لگتا کہ ہدایت میری عمر میں کم از کم آنے والی ہے لیکن یہ جو اس طرح کے قتل ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ تحقیق کر کے یا محبت مال ہوگی یا اس کے اندر کوئی خاتون انوالو ہے وہ جو آلیا نے بات کی کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کو کوئی نہیں کر سکتا میں اس بات پر پتہ نہیں کیوں اتنا راضی ہوں کہ ممکن نہیں ہے جب عورت کھڑی ہونا چاہے تو خدا کی قسم اس کی پھر طاقت دیکھنے والی ہوتی ہے یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں خون جو ہے وہ خون کو قتل کر کے آہیں بھر رہے کہ یہ قتل کس نے کر دیا اگر غیرت ہوتی تو کم از کم آپ کو اپنے گناہ کی شناخت ہوتی وقفہ لے کے ابھی واپس آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیا بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلا گھائی آ رہی ہے آلیا انیس نومبر جو ہے نا یہ منز ڈے تھا جیسے وہ ومنز ڈے ہوتا ہے نا یہ منز ڈے تھا آپ نے دیکھا کہ پچھلا پورا مہینہ جو ہے وہ ہر مر جو ہے وہ کالے کوٹ کی اوپر پنک ریبن لگا کے پھرتا رہا کے بریسٹ کینسر کے ہم ساتھ ہیں ہم اگینسٹ ہیں اویرنس ہونی چاہیے دنیا کی سٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنی خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ مرد پروسٹریٹ کینسر کے مریض ہیں اس دنیا میں لیکن آپ نے کبھی کسی کو بلو ریبن لگاتے ہوئے اس دنیا میں نہیں دیکھا کہ وہ کہیں کہ جناب مرد بھی مرتے ہیں کینسر کے ساتھ ہیں سو یہاں پہ اس سارے معاملے میں اگر ان کی مبینہ طور پہ یہ دلیل ٹھیک مان لی جائے کہ اس کی نگاہ خراب تھی اور وہ یہ تھا تو اس میں بیگم صاحبہ شامل ہیں ہی نہیں نہ ہو سکتی ہیں وہ ایک طاقت ہے وہ ایک خاتون ہے ظاہر ہے میری بھی زبان میرے بھی پر جلتے ہیں کہ میں اس کی اوپر کوئی رائزہ نہیں کروں لیکن کیا جرم جو ہے پرووکیٹو اگر ہو یعنی کہ اس کو سہولتکاری دی گئی ہو کسی لیے بھی تو اللہ کی قانون تو بڑے صاف ہیں اگر بدکاری ہے تو اللہ کہتا ہے اپنا بس طرح لگ کر لو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم قتل کرو بھائی آپ کی بہت بڑی نشاندہی ہو گئی آپ نے نہیں کرنا بس طرح بھی لگ تو آپ طلاق دیں آپ خلا لیں آپ کا جو جی چاہے کریں قانون کو ہاتھ میں لے کے بھائی کا قتل اس معاشرے میں نورمیلسی ہے لیکن خاتون پہ انگلی اٹھانا اب نورمیلسی اور اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے آلیہ میں نے آپ کو شروع میں کہا بلال بھائی کہ جب کوئی بات کی جائے تو دل اور دماغ دونوں کو سامنے رکھ کر کی جائے اگر آپ خالی دل سے کام لیں گے تو بھی غلط فیصلہ دماغ سے تو بھی غلط فیصلہ ہماری قوم جذباتی ہو جاتی ہے عورت کے نام پہ بھی بہت جذباتی ہو جاتی ہے کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا کیسز یہی پر ہمارے پاس چلتے رہے کہ وہ عورت جو شروع میں آنسوں سے روتی رہی بعد میں وہی مجرم بھی ثابت ہوئی تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات میں عورت کے کردار کو جہاں تک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو عورت ایک دفعہ نو کہہ دے اس نو کا مطلب نو ہوتا ہے میں نے ان عورتوں کو ان علاقوں سے بھی نکل کر آتے دیکھا ہے اپنے پاس پہنچتے دیکھا ہے جہاں پہ کاری کرتے ہیں جہاں ون ہی کرتے ہیں جب عورت کسی چیز پر انکار پر آتی ہے تو عورت کا انکار مرد سے کہیں مضبوط ہوتا ہے اور یہی اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے تو اگر معذرت سے میں ایک بات کہہ دوں کہ مرد کو تو انکار کرنا آتے ہی نہیں ہے مرد کے پاس تو جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اس کو انکار کرنا مشکل لگتا ہے عورت وہ ذات ہے عورت کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ کردار پر ڈٹتی ہے وہ نو کرتی ہے تو وہ جان دے دیتی ہے لیکن اس کی نو ییس میں چینج نہیں ہوتی دوسری بات ہم نے مرد کو رونی کی اجازت نہیں دی ہم نے جب ہم نے بریسٹ کینسر بات ہم ان کی کر رہے تھے ہم مرد کو کہتے ہیں کہ تم تو بیمار بھی نہیں ہو سکتے تم تو مر بھی نہیں سکتے یہ اگر بریسٹ کینسر میں عورتوں کا علاج ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ عورت انتہائی کمزور ہے مرد بہت مضبوط ہے تو ایسا مت کیجئے ایسے ہماری سوسائٹی نہیں کرے وجہ جب ہم دونوں کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں گے تب ہی کوئی بہتری آئے گی ایک کو کمزور دکھا دکھا کے اور عورت نے بھی پھر وہ جو اپنا ایک سوچ بنا لی میں کچھ نہیں کر سکتی عورت وہ کچھ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا جس میں سب سے بڑی مضبوطی ماں کی ہے اور اگر کسی معاشرے کو کہتے ہیں کسی معاشرے کو برباد کر دینا ہو اور جنگ کرنی ہو صرف اس کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دیجئے سب کام خود ہو جائے گا شکست خود ہو جائے گی میرے معاشرے میں صرف جوان نہیں آپ کا بڑا تگڑا قسم کا پیغام جو ہے وہ آ گیا آلیہ نے ایک بڑی اچھی بات کی آلیہ نے کہا کہ جو عورت کیا انکار یا اقرار ہوتا ہے وہ مرد سے کہیں تگڑا ہوتا ہے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے یہ جو کیس ہوتا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے بھائی کا نظر تھی بھابی پہ فلانا یہ ون سائیڈ افیر فیملیز میں ہو سکتے ہیں یا آپ کی نظر میں ہیں اگر تو کچھ اس طرح کے حالات ہوں کہ آپ کی اس ایریے میں یا اس جگہ پر اس کی اتنی اہمیت نہ ہو یعنی کہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ابھی بھی جن کی بیکپورٹ سوچ ہے کہ وہاں پر انسان کچھ انسانوں کو جو ہے وہ بہت اہمیت نہیں دی جاتی ٹھیک وہ نہ اہمیت دینے کی وجہ سے وہ میسیوز سم ٹائم ہو جاتا ہے لیکن اب اس کا جو ہے وہ یعنی کہ دو بھائیوں کا شکوہ ہے کہ دو بھائیوں نے کہا کہ جی ہماری بیویوں کے اوپر اس کی وہ نظر تھی ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی کے اوپر دوسرا بھائی اس کے ساتھ مل گیا دوسرا بھائی اس کے ساتھ تھا تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دونوں اینڈز ہیں ایک یہ کہ یہاں تو وہاں پر اس کی جو اپیرنس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اہمیت حاصل تھی اس وجہ سے وہ میسیوز ہو رہی تھی اور اس نے ٹینشن گین کی ہاں اس نے ٹینشن گین کی دوسری بات دوسرا اینڈ اوویسلی ہے کہ انکار کا ایلیمنٹ تو آلویس دیر یہ جو نظر بری نظر رکھنا ہوتا ہے اس کا کیا قانون ہے کوئی یا یہ بس ایسی رائے ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے this is harassment harassment ہے یہ آپ کی harassment میں آتا ہے بری نظر ہے definitely اگر کوئی بھی شخص کسی کو کہہ دے کہ تمہاری بری نظر ہے میرے پر تو harassment ہے اس کو ثابت کون کرے گا کہ یہ نہیں ہے میری بری نظر اس کو ثابت کرنا کافی مشکل صرف کام نہیں ہے آپ جس کو پھسانا چاہیں آپ کہیں جی اس کی نیت میرے پر خلاب ہو رہی ہے بلکل بلکل وہ بندہ مر جائے یہ مطلب اس کو کوئی مطلب صاف سترا نہیں کرنا قانون کو edges goal نہیں کرنی اصلا میں جو ہے harassment جو ہے وہ بہت ہی منیوٹلی سٹارٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کس طرف چلی جاتی ہے ٹھیک لائک اگر جیسے اگر آپ ورک پلیس پر کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر آپ کو صرف اور صرف آپ کا کلیگ اتنا کہہ رہا ہے آج تو تم بڑی حسین لگ رہی ہو آج تو تم بڑی یعنی کہ تھوڑا سا وہ frank word use کر دے تو that's mean کہ وہ اسے کیا کر رہا ہے اچھا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو روز کہا جائے کہ تم روز آتے ہو دیکھتے ہو کبھی تعریف تو کی نہیں تم نے یہ harassment ہے اگر female یہ ask کر رہی ہے جب قانون بنایا جائے تو پھر اس کے کونے جو ہے وہ گول ہونے چاہیے اس کانون کے کونے گول نہیں ہے male harassment is still stands there یہ نہیں کہ یہ صرف female کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا یہاں پر یہ consider کیا جاتا ہے کہ male domination زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر discussion جو آپ کو ملتی ہیں وہ اس پہ ملتی ہیں لیکن بہت سارے cases ایسے ہیں جس میں male نے یہ case کیا ہوا ہے کہ مجھے harass کیا گیا so it happens وہ harassment ہوگی ہے کہ اس نے مجھے frank جملہ کہہ دیا مثال دینا ہو بری نظر رکھی ہے it happens یہ نہیں کہ صرف اور صرف عورت کی عزت ہی پامال ہوتی ہے آدمی کی بھی عزت پامال ہوتی ہے جب نے مقدمہ ایسا آپ نے دیکھا جہاں آدمی کی عزت پامال ہو رہی ہو اور عدالت نے کہا تیری عزت ہوئی ہے پامال یہ ہے جی بلکل ہے کوئی مقدمہ مجھے بتا سکتی ہے بلکل بتا سکتی ہوں ایک female تھی اس کا ایک male تھا he was married اور اس کو کسی تیسری خاتون میں دلچسپی تھی دلچسپی نہیں تھی اس خاتون کو اس میں دلچسپی تھی جس کی وجہ سے ان کا گھر بریک ہو رہا تھا اور وہ case چلا ایک انہوں نے یعنی کہ اس نے خلا دائر کی ہوئی تھی بیوی نے دوسری طرف ان کا criminal بھی کچھ چل رہا تھا وہاں پر جب وہ چلا تو اس نے تب یہ لڑکے نے یہی سٹانس لیا کہ میری بیوی اس بات کو غلط سمجھ رہی ہے میں تو already ہی مجھے harassment ہو رہی ہے میں وقفے پہ جاؤں گا رباب نے تو ہے نا وہ میرے چودت کر دی ہیں ابھی پچھلے دنوں وقفے پہ جا رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے خبر آ رہا ہوں رباب کال آئی ہے خاتون کی اور وہ مجھے کال پہ کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شاہ صاحب میں تو آپ کی بڑی پرانی مرید ہوں آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے میں ریکارڈ کر لوں میں نے ٹھا فون بند کر دیا اس کے بعد اس نے مجھے اتنا لمبا میسج کیا کہ آپ سے زیادہ بدتمیز پیر میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے harass کیا یا میں نے اس کو harass کیا کہ میں نے فون بند کر دیا یہ فیصلہ کرنا اب کسی جج کا کام ہے اب وقفہ لے کے واپسا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پتہ کہاں تک جائے گا کہ بھائی بھائی بھی جو ہے نا اگر وہ married ہیں یا پتہ نہیں un married بھی ہیں تو وہ الگ رہے کوئی کسی کا مو جو ہے نا وہ بھی نہ دیکھے وہ جو بھابیوں کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں ستیاں ناز ہو گئی بات یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں ہم مطلب ممبر سے لے کے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں میں اگنام نہیں لینا چاہتا وہ کہتے ہیں جی تاڑا حق ہے تو اسی علاقہ جائے تو پھر خاندانی نظام ہی نہیں ہوگا پھر رونا اگلا پتہ ہے کیا آئے گا تربیت نہیں ہو رہی پھر بھی بیج جو بھویا ہے اس کا پھل بھی کھاؤ اب یہاں پہ بھابی کے اوپر نظر رکھنا بڑی بھابی پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک رشتے کی ناموس ہے کہ جو جگہ آپ کی ماں کی ہے میں اس کو انسیسٹ اب کہتے ہوئے میں شرما رہا ہوں ڈر رہا ہوں کہ کہوں نہ کہوں اب یہ رشتے تعلق اس معاشرے میں کیسے قائم رکھے جائیں گے مجھے تو لگتا ہے مو چھپائیں اور اپنے اپنے گھر میں وہ جو کپڑا آگے پھیر کے خواتین کے لیے ہوکا وہ بس مرد بھی کریں اور اسی طرح زندہ رہیں بس نہیں بلال بھائی میں خود جوائن فیملی میں میں نے زندگی گزاری ہے تو میرا تجربہ میری سوچ مختلف ہے میں جوائن فیملی کو پسند کرتی ہوں اور اس میں مجھے صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ صرف اس گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو بہترین ہونا چاہیے اس کیس میں تو ماں باپ نہیں ہے لیکن اگر وہاں ماں موجود ہے ماں اپنے ہر بچے کو جانتی ہے اگر اس کے بچوں میں کوئی ایسا عورت ہے یا کوئی مرد ہے کوئی بھی اس کا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہے بھارے معاشرے میں یہ جو بھونڈے مزاق شروع ہو گئے ہیں بھابی اگر بھابی ماں ہے تو بھابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر مزاق نہیں کیا جا سکتا بھابی اگر بھابی ماں ہے اس کے باوجود آپ کوشش یہی کریں گے کہ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آپ تنہائیوں سے نہیں ملیں گے بڑی بکواسی بات اور بڑی بتمیزی والی بات لگتی ماں تو ماں ہے نا ماں تو ماں ہے لیکن جب جس زمانے میں میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہتا تھا کہ یہ دوستی دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا آپ لوگ سارے خلاف کرے ہو گئے تھے نہیں ہوتی ہیں دوستی ہیں تو پھر بھابی بھی دوست جب اب بیج بہو دیتے ہیں تو پھر پھل کھائیں نا بلال بھائی بات اتنی سی ہے کہ جب ہم ہاتھ پیر کا مزاق کریں گے ہمارے ہاتھ جو تربیت ہوئے اس میں تو کہتے تھے کہ خامہ خان کے ہسنے کا بھی کیا مطلب ہے مجھے لگتا ہی جو بیکار کی ہسی ہے وہ بھی فلرٹ کو دعوت دے رہی ہوتی ہے آپ کام سے کام رکھیں تو جو ہم بہترین ہے اور اگر آپ اس طرح سے حدود کروس کریں گے یہ بچو ہے یہ رشتے بہت خطرناک بہت ڈیلیکیٹ ہیں اس میں وہ جو بدقماش ہے وہ بچو ہے اور بچو کا کام تو ڈس نہ ہے آپ بچو کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد آپ شکوا کریں کہ اس نے آپ کو ڈس لیا آلیہ آپ کی بات آگی میں حضرت آپ سے پہلے تو اجتماعی طور پر آپ دونوں حضرات سے جو ماضی کی ہماری غلطی ہے جس پہ کہ ہم نے آپ کا مزاق اڑایا میں کیا کہنا چاہیے ماضرت خواہوں آپ نے کہا کہ یوں بے وجہ حسنا نہیں چاہیے ہم نے کہا لے یہ کیا بات ہوئی بھلا بھسے بھی نہ اب آپ نے کہا کہ تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے ہم نے کہا ہاں ان لوگوں کو کیا بتا یہ تو دکیہ نوسی سے لوگ ہیں ان کو کیا بتا اب وہ جو آپ نے کہا تھا اب ہم نے اس پہ نہ عمل کر کے وہ ماں کو بھی معاملے سے ختم کیا وہ اس کے حکم کو بھی ختم کیا وہ ہاتھ پھینک دوستیاں بھی کر لیں اب جب وہ دلچسپیاں ڈیولپ ہوں گی تو وہ جیلسی کا فیکٹر آئے گا تو پہلے تو اجتماعی معافی میری ذاتی جو ہے نا وہ آپ قبول کر لیں یہ میں رجوع کر رہا ہوں آئندہ کی جو ہیں وہ بعد میں میں کروں گا کچھ سالوں بعد حضور یہ واقعی وہ کلچر تھا جو کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا بیج نہیں بونا چاہیے تھا بیج بویا ہے سر بیال بھائی آج میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ وہ یہ ہے کہ میں دست بستاز کرتا ہوں کہ خدارہ معاشرتی جو نظام ہمارا مشرقی نظام ہے نا اس کو اپنا لیجئے جس میں جوائنٹ فیملی جو ہوتی تھی ماں بہن بہو بیٹی چچی تائی وہ جو محبت ہی ہوتی تھی نا خدارہ اس کا آج سے پھر آغاز کی جئے خدا کی قسم وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوتی تھی اب دعا کریں نمبر ایک دیکھیں فطری طور پر اور اسلامی نکتہ نگاہ سے بہو جو ہے نا وہ بالکل اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس والدین کا وہ ایک ہی بیٹا ہے اگر اس بیوی کو لے کے سائٹ پہ جاؤں ان کو کون سنبھالے گا اس کے ساتھ دوسری چیز میں اور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا اگر ایسی کوئی نچاکی ہو جائے نا وَإِنْ خِفْتُمْ شِكَاكَ بَإِنِ مَا فَبَاسُوا حَاکَمًا مِّنْ عَلِي وَحَاکَمًا مِّنْ عَلِيهِ کے الفاظ ہیں کہ بڑے بیٹھ کے ان کو سلجھا دیں کہاں سے آئیں بڑے اب وہ بڑے اور سلجھے جو ہیں نا شاہ جی وہ بھی ڈھونڈنے بڑی مشکل ہے ستر سال میں بھی آپ کے وہی مسائل ہوتے ہیں جو کہ سولہ سال کی عمر میں گیا آپ کے ہیں میں امانداری سے کہہ رہا ہوں ہمارا کیا مزاج یہ واقعی نہیں آگیا کہ ہم نے شراب والی دکان سے سودہ نہیں خریدنا کہ یہاں پہ شراب بکتی ہے لیکن حرام کھا لینا بے یقینا یہ بات ہے بلال صاحب آپ نے یہ بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں بڑے کی عزت نہیں رہی بڑے بھی نہیں رہے بڑے بھی دونوں طرف یعنی یہ نہیں ہے ایک بات یہ نہیں ہے کہ بڑا اپنی جگہ پر قائم ہے اور چھوٹے نے اس کی عزت چھوڑ دی بڑا بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہا چھوٹے نے بھی اس کی عزت چھوڑ دی یہ اسی طرح سے جس طرح سے معاشرے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی استاد شاگرد کی کہ وہ استاد وہ نہیں رہے وہ شاگرد وہ نہیں رہے کیوں نہیں رہے اس لیے کہ میٹرلزم بہت زیادہ آ گیا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہیروز نکال دیا آپ نے ہیرو نکال دیا ان کی تعلیمات کو نکال دیا ان کے تذکرے ختم کر دیئے مثلا میں آج بھی پرائمری میں ہم نے سکرگوہ سے پاک کا وہ چور کے پاس جانا چور کا آنا اور ان کا یہ بتانا مجھے یاد ہے آج بھی ہمارے بچوں کو وہ نام یاد نہیں ہم نے نکال دیا نا سلبس نے نکال دیا نا نکال دیا نا بچوں کو اور اس طرح کی اور بے شمار کہانیاں تھی جو بچے کے ذہن میں رہتی تھی اچھا یہ بحث نہیں ہے کہ وہ سچا کے جھوٹ ہے وہ کہانی ہے اور وہ سبق آموز سبق آموز ہے کہ معنی ہے سچ بولنے سچ بولنے سچ بولنے اور یعنی اس کا تربیت ہی ختم ہوگی نا بیلال بھئی پہلے تو تربیت ہے یا نہیں اصلاحی تربیت اگر ہے بھی تو ہماری مادری زبان میں نہیں ہے ہمیں تربیت کہاں سے آئے گا دوسری بات بیلال صاحب میں چھوٹی سی بات میں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں ماں کا کردار ماں بچے کو وہ ٹونکل ٹونکل لیڈر سرات سکھاتی ہے لا الہ الا اللہ نہیں سکھاتی یہ معاشرے میں یہ پوری ایک بحث کروں گا آپ سے بڑی اچھی ہے آپ نے نقطہ دے دی رباب آپ کے اس پر کومنٹ کہ وہ جو خاندانی روایتیں ہیں بھیجے تو لگتا ہے ماں کی عمر کا بھی تقاضی نہیں ہونا چاہیے یہ عمر لیس ریشنہ برکل برکل فیملی سسٹم جو ہے وہ لیک اس بات پہ میں کنفیوز ہوں یا میں اس پہ کچھ قویسٹن کہنا چاہتی ہوں کہ فیملی سسٹم کیا ہے اب جب کسی کی شادی آپ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کی اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی انڈیپینڈ لائف ہو یہاں تک کہ ہم لوگ فیملیز کے اندر رہتے ہیں پر ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو وہ دونوں میاں بیوی ایک الگ چاہیے کمرے کے میں رہیں لیکن وہ اس میں الگ رہیں تاکہ ان کی پرائیویسی قائم رہے یہ ہمارا ترڈیشن ہے اور ہمارا کلچر کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے انڈو پاک سے ہم یہ چیز درائیو کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آپ کی پرائیویسی انفرنج ہوتی ہے تو آپ کسی کو بھی ایکسیس دے رہے ہیں آپ ایکسیس دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کے بیچ میں چل رہے ہیں آپ کا پیغام آ گیا وقت بالکل ختم ہو گیا میری صرف اس پر آئیے ہے کہ اس زمانے میں درمیان میں ایک دادو بیٹھتی تھی اور چاروں طرف کمرے ہوتے تھے اور دادو کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ آج کون سی میری بیٹی جو ہے اس پہ غسل واجب ہے کون سے بیٹے پہ غسل واجب ہے یہ نہیں ہے کس کو غسل خانے جانا ہے کس کو قبض ہے کس کو نہیں ہے تب یہ مقدمے نہیں ہوتے تھے یہ مقدمے تب ہی شروع ہوئے ہیں جب آپ نے اپنے پلوز بیڈرومز میں اٹیچ بات لگا کے پریویسی کا نعرہ لگایا